موسیقی ملکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کی پر بات چیز جاری رکھیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو چکا سند اسمبلی کا پہلا اجلاس ہو چکا دونوں اجلاسوں میں کافی ہنگامہ رائی دیکھی گئی پنجاب میں پنجاب اسمبلی کے باہر کافی ٹائٹ سکیورٹی تھی اور بہت سے ارکان اسمبلی کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا سند اسمبلی کا جب اجلاس ہو رہا تھا تو سند میں وہاں پہ جی ڈی اے جی جو آئی اور جماعت اسلامی یہ اتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور کافی ہنگامہ رائی بھی ہوئی کراچی میں بھی کراچی سے باہر بھی اور اس میں کافی خواتین کو اور مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا اس ساری صورتحال کے اوپر ہم بات چیت کریں گے اس وقت پاکستان پیس پارٹی کی سینئر رینما سینیٹر سہر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے ایک اچھی الیکشن کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ایک شروعات اچھی ہونی چاہیئے کہ بہت سی تلخ حقیقتیں ہیں جو ہے کہ پچھلے ایک ڈیڑھ دو سال کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے باقی معاملات بھی بہت ہوئے لیکن یہ آغاز ہی کوئی اتنا اچھا ہمیں نظر نہیں آرہا پنجاب ہو یا سندھ میں ہو لگتا ہے کہ اس دفعہ ایوان کے اندر بھی ایوان کے باہر بھی جو ہے کہ الیکشن کے بعد صورتحال کافی گھمبیر رہے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ پلٹیکل سیٹ اپ ہے اس کو کتنے چیلنجز ہوں گے سیکھیں دیکھیں ہمیں پچھے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو آج کیس کی ضربت ہے کل ٹیپس پارٹی کی شیئر میں بلاو وٹر زرداری نے بہت ایک مضفت میسیج دیا اور جو پارلمنٹری میمبر سے جو ان سے خطاب کیا تو ان کو یہ کہا کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور ہم یہی چاہتے تھے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اتجاز کون لوگ کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کوئی کراسی تاریخ میں جی ڈی اے نے کوئی جو ہے وہ جیتی ہے کراسی سے یا وہ جن سیٹوں پر اتجاز کر رہے ہیں کیا وہ سیٹیں انہوں نے کبھی جیتی ہیں یہ تو وطب آپ ہی دیکھیں نا کہ جو ڈکٹیٹرشپ کے دول میں ان کو پلٹیک سے رکھ کے جو نشستے دے بھی گئیں یا جو ہے جو لوگ آتے اتجاز کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی شواہد ہے کہ یہ نشستے ہیں وہ جیت سکتے تھے یہ وہ نشستے ہیں جو پیپل پارٹی ہمیشہ سے جیتی سے لے آ رہی ہے اور میں مجھے بتائیں کہ یہ سومرو صاحب جو ہے انہوں نے کیا کبھی یہ جیتی ہے نشست جیتی ہے کوئی تاریخ ہے اس کی تو آج یہ جس طریقے کا ایک وائلنٹ رویہ یہ اپنا رہے ہیں تو میں یہ کہوں کہ یہ جو انتشار پھیلانے کی ایک ربایت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یعنی مشکل سے الیکشن توئے پیپل پارٹی نے ایک بڑی بھرپور کمپین چلائی اور جو ہے ہر دوازہ جو ہے اس کو دفتر دی اور عوام کے جو ووٹ ہیں انہی پر انسار کیا آپ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قسم کا رویہ جو ہے منفی وہ بالکل غلط ہے ایک طرف ایک جماعت اس کو بھر تحریکی انتشار کہوں گی وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی باتیں کرتی ہے خط لکھتی ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا کرتا نہیں ملے تو کیا میں یہ کہوں کہ ایسے گروہ ہیں پاکستان کے اندر جو چاہتے ہیں کہ انسٹیبلیٹی رہے جو چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے مسائل جو ہے ان در پیش رہے ہیں ملک کو تو یہ تو ایک نیگٹیف رویہ ہے دو چیزیں آپ نے کہیں ایک تو آئی ایم ایف کو خط کو بھی بزرہ ڈسکس کرتے ہیں بعد میں لیکن جو جی ڈی ای کی تحریک یا اس سارا معاملہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیلیکشن کی اوپر جو انگلیوں اٹھائی جا رہی ہیں بہت سے امیدوار جو ہیں کہ وہ فارم فورٹی فائیو لے کے پھر رہے ہیں صرف تحریک انصاف کے نہیں اس میں جماعت اسلامی ہے ٹی ایل پی ہے جے یو آئی ہے اور سب کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس جو فارم ہے وہ سارے ایل جیسے ہی ہیں جو تمام پولنگ ایجنٹ کے سائن بھی ہیں لیکن جو جیتنے والے ہیں ان کے پاس نہیں ہیں پنجاب میں بھی اسلامباد کے اندر اور جی ڈی ای کا کہنا ہے شاید انٹیگر سندھ میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ نہیں سمجھتی کہ ہم ہر الیکشن کے بعد ایسی ہی صورتحال دیکھتے ہیں دوہزار اٹھارہ بھی دوہزار تیرہ بھی دوہزار سات آٹھ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے لیکن کہیں نہ کہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس کی ایک دفعہ جیسے ڈسکا الیکشن کے بعد انکوائری ہوئی اور اس میں ذمہ داری کا تیین کیا گیا اور اس کو فکس کیا گیا اس طرح سے ایک رانس دا بورڈ اس الیکشن میں بھی کر لیا جائے کہ جہاں جہاں پہ اگر ہوا ہے تو عوامی منڈیٹ پہ کم از کم اس کی عزت اور تقریم کی جانی چاہیے رہیدہ دن کہ اس کو توہین کی جائے تذہیق کی جائے اس کو چوری کر کے پہلی بات ہے کہ پیسوس پرائٹی کے چیئرمن نے بنکل کہا ہے کہ آپ کے پاس کوم پرٹی فائید ہوتا آپ نے آئے یہ انکوائری ہم نے تو نہیں کرنی نا الیکشن کمیشن میں کرنی ہے ہمیں پنجاب سے نکال کے ایک صدر تک محدود کر دیا گیا لیکن ہم نے جمہوری نظام کے ہاتھ پر پارلمنٹ میں بیٹھنے کے درجی دی اور جمہوری عمل کو آگے بڑھایا دوہزا اٹھارہ میں آرٹی ایس سسٹم بیٹھا ہماری جو ہے وہ آپ ہی دیکھیں کہ لڑکانہ کی نشست پر 48 گھنٹے تک ریزرٹ سے گیا رہا تھا جس طریقے سے جو ہے وہ آرٹی سسٹم بیٹھا کے ایک ویلیپلیشن ہوئی اس کے طور پر سب ملکہ میں سارے شواہد سب کے سامنے ہیں لیکن پیپرس پارٹی میں تب بھی جو ہے نا کوئی ایسی راہ نہیں سیار کی جو ملکے اندر ادم استقام پیدا کریں اور آج بھی جن کو یہ لگتا ہے میں تو یہ کہوں گی کہ سپیشلی جی یو آئی کو میں کہوں گی کہ اگر آپ نے کوئی نشست کبھی جی دی تھی آپ کا وہاں پہ وہ ووٹ بینک ہے تو بھائی آپ اس کا کوئی شواہد میں آئے آپ کے پاس فارم پورٹی فائی یہ بھی میں سمجھتی ہوں بہتی مزائکہ سے اس بات کی کہ جو ہے وہ فارم پورٹی فائی جو ہے وہ جالی بھی اور اپنی بھی اور ہر طرح کی جو ہے نا سرکولیٹ کیے گئے یہ صرف جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو دس انفرمیشن ہے اور فیک نیوز ہے اس کو کہیں نہ کہیں ایک جو ہے نا اس پہ جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے اتنا سٹرک کہ کسی کی احمد نہ ہو دوبارہ اگر ان کے پاس فارم پورٹی فائی دسلی ہے تو جائیں یہ جو مطلقہ جو لیگل پارٹ ہیں ان کو فالو کریں الیکشن کے بینل میں جائیں عدالتوں میں جائیں فارم لے کے جائیں اگر ان کے پاس دسلی ہے اگر نہیں ہے تو یہ جو جس طریقے کا یہ اختیار کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے جانا کوئی حالات نہیں کروں گا اس میں ایک چیز کراٹی میں کراٹی میں وہ نشستے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیس سکتے تھے وہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ جو ہے وہ لوگوں کے پر پتہ مارنے شروع کر دیں بات یہ کہ آپ نے آگے چلنا ہے آپ کو جو پارلیمان میں منتخب اچکے انہیں چاہیے پارلیمانے بیٹھ کے آگے کا راہ نکالیں اور جو نہیں ہوئے ہیں وہ مطلقہ جو ہے ان کے پاس جائیں لیکن اس قسم کا رویہ اختیار کرنا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو مجھے کوئی اس کے اندر پوزیٹیوٹی سے نظر نہیں آتا دیکھیں اتجاج لانگ مارچ دھرنے جو ہے یہ تمام جماعتیں کرتی رہی ہیں اس میں پیویس پارٹی بھی محترمہ بینیزیر بھٹوں نے بڑے لانگ مارچ لیڈ بھی کیے اس میں کانسٹویشنل سٹرگل بھی تھی عمریت کے خلاف جد و جد بھی تھی مہنگائی کے معاملات بھی تھے سارے معاملات تھے اس کے اندر ایسا رویہ نہیں تھا ایسا رویہ نہیں تھا اور کریں ضرور کریں مگر میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے کے یہ آج محول بنا دی ہے نا ان کے پاس ہیں فارم فورٹی فائی یہ تو کہا ہے نا لیکن بے خیل انہوں نے بھی روڈ کل بھی کہا ہے آج بھی کہا ہے آج بھی کہا ہے کہ جو آپ کے پاس اگر چبائی میں آگر فارم فورٹی فائی میں تو آپ لے کر آئیں آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ نشکیں صرف داندی ہوئے اسے بارے الیکشن کرا لیں اور اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں یعنی یہ تو میں نہ مانو والی بات ہوئی نا اچھا مجھے ایک جو ابھی آئی ایم ایف کے خط کے حوالے سے بھی کافی ڈیویٹ چل رہی ہے اس کے اوپر ابھی آپ نے بھی بات کی تھی مجھے یاد پڑتا ہے نومبر دوہزار سات میں مہترمہ بینظیر بھٹو نے فیننشل ٹائم کی ابھی بھی ہیڈلائن سٹوری ہے جس میں یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ پاکستان میں کیونکہ سیول رائٹس کی وائلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے قانون شکنی ہو رہی ہے آئین شکنی ہو رہی ہے پلٹیکل رائٹس جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے تو اس فوقت انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کی سیول اور ملٹری ایڈ بند کر دی جائے فوری طور کی اوپر یہ نومبر 2017 میں تھا میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پلٹیکل لیڈرز تو ان چیزوں کی اوپر کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں وائلیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور اگر جو امداد آ رہی ہے وہ ریدہ دین کہ پبلک کی ڈیولپنٹ یا ویل فیر یا پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کرنے وہ پلٹیکل پرپس کے لیے استعمال ہو اور عوام کی حقوق مزید غزب کرنے کے لیے استعمال ہو تو پلٹیکل لیڈرشپ تو ہمیشہ سے اس قسم کی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے میرے امیت نہیں کہ ایسی کوئی چیز اور اگر جو ہے میں سمجھتی ہوں جو رویہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی میں اختیار کیا ہے یا ابھی اس انہیت اتحاد کانسل میں اختیار کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت ہی منفی رویہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں آج کسی قسم کے جو ہے وہ مسائل درپیش ہیں کتنے معاشی چیلنجز ہیں اور اس وقت جو اس طریقے کا پہلے انہیں ایک توری اختیاری کمپین چلائی پاکستان کی طلاف پھر اس کے بعد جو ہے ایسی رویہ شخصیار کی پاکستان میں ساموال کی گرین بیل چلائی پھر قومی احساسوں کے اوپر حملے کیے پھر جو ہے شہدہ کی یادگاریں چلائیں پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ایوہ دوزار چودہ کے دھنے میں بھی یہ کہا ہنڈی سے پیسہ بھیجیں مجھ سے نہیں پتا کیسے پاٹی کی ادارے ہمیں ایسی بات ہے کہ جہاں ہم نے کسی ادارے پہ حملہ کیا ہو کوئی ہم نے نیشن ایسیس کو جلایا ہو کہیں ہم نے یہ کہا ہو کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجیں اور یہ تو یہ ایک منفی روائیہ جو ایک کسلسل سے جاری ہے جس کا میں تو بہت آج لیکن اس میں ایک چیز اور بڑی اہم یہ ہے کہ ابھی دیکھیں جیسے سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا کل وہاں بے سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن ہوگا پنجاب اسمبلی میں بھی سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن آج ہوا تو اس میں ابھی ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے ریزرو سیٹ جو ہے کہ وہ ابھی اناؤنس نہیں کی گئی پنجاب میں بھی جو ٹوٹل سیونٹی تری سیٹ میں سے فورٹی سیونٹ صرف اناؤنس کی گئی ہیں ٹوٹل سکس کو بھی روکا ہوئے الیکشن کمیشن نے فیصلہ ہی نہیں کیا اسی طرح نیشنل اسمبلی میں ستر میں سے سنتالیس اناؤنس ہوئی ہیں تیس اناؤنس نہیں کی گئی اس سندھ اسمبلی میں بھی تھرٹی ایٹ میں سے تھرٹی فائیو کر دی گئی ہیں تین نہیں کی گئی ہیں تو یہ آپ نہیں سمجھتی کہ ہاؤس کو جلد از جلد الیکشن کمیشن کو کمپلیٹ کرنا چاہیے وہاں پہ کیونکہ پروسس ہو رہا ہے سپیکر ڈپٹی سپیکر قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے لیکن وہاں پہ ابھی ریزرپ سیٹوں کو روکا ہوئے اس نے دلی ٹیکٹس یوز کیے جا رہے ہیں اس کو کیونکہ پوسیبل اناؤنس ہونا چاہیے تھا اس کو پہلی بات یہ ہے کہ ہر جماعت اس کو اپنی ذمہ داری کا اصلاح سنا چاہیے ٹیک ہے اگر آپ اس کی نوٹیفکیشن بولو تو ابھی میرا نوٹیفکیشن بھی پہن دیں گے ابھی آئیں گے لیکن کمیشن پہ ہو تکتا ہے تھوڑ دیر میں ہو جائے کیونکہ ان کی فرمیلیٹی تک تک آپ کمپلیٹ چاہ کریں اب جو دوسری چیز ہے کہ ایک سیاسی جماعت اس کو تاثیلی ہر بار جو ہے وہ اپنایا پھر ان کو ایسی پی نے ایک الیکشن تو دو دفعہ کروایا تھے ایسی پی نے تسلیم نہیں کیے ایک الیکشن کو تو سال ڈیرھ سال فیصلہ محفوظ رکھا الیکشن کمیشن انہوں نے دیکھیں الیکشن انہوں نے کرائے پہلے ان کے ایسی پی پرورم تھا انہوں نے جسٹس انہوں نے نہیں کرائے پھر الیکشن کمیشن نے ان کو ایک مدد دی یعنی اس وقت ایسی پی ان کو کیا کہتی ان کی اپنی حکومت تھی جب انہوں نے الیکشن کرائے تو پھر انہوں نے اپنے ہی آئین کی خلاف بھی کی پھر اس کے بعد جب کیس کی تیاری کی کی ہم لوگ بھی سن رہتے کہ انہوں نے کہ ہمارے فارم ریجیکٹ ہو رہے ہیں کسے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کسے ایکسپٹ ہوئے پتہ نہیں ریجیکٹ ہوئے کسے کہاں سے پھر رہا ہے اس صورت میں بھی الیکشن کمیشن کو اگر یہ فیصلہ ابھی کرنے کہیں جی آپ تیسی نہیں بنتی آپ سنبل نہیں ہے وہ آپ کو دے دیں نون لیکھ دیں لیکن آپ اس وقت تک دیکھیں نا یہ ممبرز کو محروم کرنا کہ جو اعتراض آیا ان کی پارٹی کے اپنے ممبر ازبر 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 اگر اپنے اس کو ممبر نہیں رکھنا تھا تو آپ اس کو ٹرمنیز کر دیتے آپ اس کو کر دیتے آپ کو ریٹن کاروائی کر دیتے آپ نے کش نہیں کی آپ نے کہ ہمارا ممبر نہیں ہے آپ نے کو دیا ہے ان کا ریٹن آیا تو کش نہیں تھا جو جماعت اپنی کاروائی اپنا کام پورا نہ کرے کسی اور کو اعظام دے ہم تو اس بات کے حق میں کہ سب کو مل لی چاہیے تھی ٹھیک اب جو کروائی ہے وہ تو انہوں نے خود پوری کرنی کی نا اپنی اب انہوں نے تاخیر کی کبھی انہوں نے کہا جواست سامل ہو رہے ہیں اب انہوں نے کہا سننی اتحاد کانسل میں شامل ہو رہے ہیں تو دیکھیں جو کام انہوں نے خود نہیں کیا اس کی زیمدار تو وہ خود ہے باقی election commission کے پاس سیسا کب آتے ہو جائے گا اس لئے تو میرا notification نہیں ہوا میرا election commission کے پاس جو جو جنرل سی پر سے انہوں notification ہو گیا اور ہمارا ہونا چاہیئے تھا انہوں نے پرائیٹی جس پر بیدال دیا اب وہ چیز ایک legal process ہے نا جب اس کو complete کریں گے تو تب ہی آپ کے notification درست ہوں گے تو مستہ ہے کہ اس کوئی بھی جنرل مبررہ نہیں ہے ہر شخص کو جو legal formalities ہوں کو پورا کرنا بڑتا چلائے بہت شکریہ میڈم ساہر کامران صاحب ہمارے سے بات شید کر رہی تھی کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ایک حیجانی کیفیاد ہے ایک طرف سمریج کے اجلاس شروع ہو رہے ہیں لیکن دوسری طرف سڑکوں پر عوام اتجاج بھی کر رہے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے دار پولیس جو ہے کہ وہ لاتھی چارج بھی کر رہے ہیں ابھی بریک لیتے ہیں بریک بعد واپس آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نکتہ نظر اس تمام صورتحال میں کیا اس پر ہم بات سی جائے رکھیں کہ مرس ساتھ رہیے گا